خدا ونیس سمسی کے بابرکت پرو فضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کو سلام میری طرف سے میری کلیسیا کی طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیہ مبارک ہوں آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کس طرح خدا نے پہلے کرسمس پر اپنے فرشتوں کے ذریعے کام کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتوں کے مطلق لوگوں کے نظریات بہت فرق ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو خدا ان کے فرشتوں نے ہدایات دی ہیں اور خاص طور پر پدائش کے سلسلے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو استعمال کیا آئیے اس سے پہلے کہ ہم ان تمام باتوں کے مطلق سوچنے جو بچار کریں تو بادلہ خیال کریں ہم خدا ان سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنا رول قدس دے جو میرے ذہن کو کنٹرول کرے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں تاکہ آپ اس کلام کو بہتر جی کے ساتھ سمجھ سکیں آئیے خدا ان سے رول قدس کی ہدایت کے لیے دعا مانتے ہیں بہرور کے خالق اور مالک ایک بار پھر خدا ان تیرے آگے سرنگو ہیں اور تجھ سے ترخواست کرتے ہیں کہ اپنا رول قدس ہمیں عطا کر جو ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم تیرے کلام کی باتوں کو ترخواست طور پر کس میں سے ہی میں ان کو سمجھ سکیں مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے قدام یسو انسی کے وسیعہ سے آمین بہت سے لوگوں کے پاس فرشتوں کے متعلق فرق فرق خیالات پائے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتیں ادن سے ادن سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے لوگوں کی رہنمائی کرتے آئے ہیں جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو اس کے بعد انہیں باگے ادن سے نکال دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتوں کا پہرال لگا دیا گیا تاکہ وہ زندگی کے درخت کی حافظت کریں اور آدم اور ہوا اس میں سے نہ کھا سکیں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام اور اس کی بیوی کو فرشتیں ملنے کے لیے آئے جب صدوم اور امورہ کو تباہ کرنے کا وقت تھا تو خدا نے اپنے لوگوں کو ہدایت کی ہم دیکھتے ہیں کہ لوت کو مسیبت کے وقت فرشتوں نے صدوم سے نقال لیا کیونکہ صدوم تباہ ہونے والا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ منوخہ اور اس کی بیوی کو ہدایت دی گئی کہ وہ سمسون کی کس طرح پروش کریں گے ہم دانیل کی رویا میں فرشتوں کو دیکھتے ہیں جو اس کے خواب کی تبیر بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ دانیل جب شیروں کی ماند میں تھا تو شیروں کے موں بند کر دیئے گئے فرشتوں نے بند کیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کو فرشتے خوراک پچھاتے تھے مطلب یہ کہ جب ایلیا بھوکا تھا تو فرشتوں نے کس طرح اسے خوراک پنچانے کا بندوبست کیا اور قوے اس کو خوراک دیتے تھے علیشہ جب فوجوں نے شہر کو گھیرا ہوا تھا اور علیشہ کو گرفتار کرنا چاہتی تھی تو خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے دیکھا کہ کس طرح خدا کے فرشتے اس کی آفاظت کرتے ہیں کس طرح فرشتوں نے اسے گھیر لکھا ہے ہم نئے اہنا میں بھی دیکھتے ہیں کہ فرشتے مثال کے طور پہ پتر سرسول جب جھیل میں تھا تو فرشتوں نے آ کر اس پر رہائی دلائی پلو سرسول اور سلاس چپ جھیل میں تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے انہیں آ کر رہائی دی دروازے کھل گئے بنچال آیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام فرشتوں کا عمل دقل ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہے عمل دقل کا مطلب یہ ہے کہ خدا کس طرح فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے جس سمسی کی پدیش میں فرشتوں کا بڑا عام کردار دار اس کی آفاظت میں اور لوگوں کو بلانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بڑا کردار دار آج ہم دیکھیں گے کہ پہلے کس طرح یوسف کے پاس فرشتہ آیا پھر کس طرح مریم کے پاس فرشتہ آیا چرواہوں کے پاس فرشتہ آیا اور پھر دوبارہ یوسف کے پاس فرشتہ آیا ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں ہم ایک متحد کرنے میں کلیسیا کے مسائل کو حل کرنے میں ہماری اقتصادی حالت میں جب ہمیں فنینشل پرابلمز ہوتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے اور فرشتے بچوں کی پروش میں خدا نے آپ کو ہدایت دی ہیں اور وہ فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے کہ ان کی تمام چیزوں کو ہم پورا کر سکیں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا فیصلہ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور فرشتے اس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے زندگی کے سفر میں خدا ہماری فاضد کرتا ہے اور فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بہت سے خطرات سے محفوظ رکھیں آسمان کی ہر قوت خدا کے لوگوں کی مدد کے لیے میسر ہے سب کچھ ہمیں دیا گیا ہے خوشی زندگی غمی میں فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں برائی کے خلاف جو جنگ اس وقت جاری ہے اس میں فرشتے ہمارے حامی اور مددگار ہوتے ہیں جب ہم بائیبل مقدس میں زبور ایک سو تین اور اس کی بیس آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں زبور ایک سو تین اور اس کی بیس آیت ہم پڑھیں گے اگر آپ کے پاس بائیبل مقدس ہے تو میرے ساتھ ضرور نکالیے زبور ایک سو تین اور اس کی بیس آیت بائیبل مقدس میں جو لکھا ہے اے خداوند کے فرشت اس کو مبارک ہو تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو یعنی کہ خدا کے فرشتے زور میں بڑھ کر ہیں اور یہ تمام قوت جو ہے مجھے اور آپ کو میسر ہے کہ ہم اس قوت سے فیدہ اٹھائیں اور فرشتوں کی رہنمائی میں چلیں بکاشوہ ایک باپ اور اس کی تیسری آیت میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح فرشتہ اس وقت یونہ کے پاس آیا جب وہ پس ہی مت تھا جب وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے کیونکہ تمام ساتھی اس کے اس دنیا سے جا چکے تھے اور وہ آکیلا باقی بچا شگیر دنوں میں سے تو پھر خدا نے اس کو بتایا کہ کس طرح خدا اس کے ساتھ ہے مقاشوہ پہلا باپ اور اس کی تیسری آس لکھا ہے فرشتہ کیا کہتا ہے اس نغوت کی کتاب کا پھڑنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح فرشتے ہماری زندگی کے سفر میں ہماری جنگ جو شیطان کے خلاف جاری ہے اس میں کس طرح ہماری افاظت اور نگے پانی کرتے ہیں ہمیں حکمت عطا کرتے ہیں ہمیں عقل عطا کرتے ہیں اور جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے یوسف کو خدا کا فرشتہ آیا اس کے پاس آئیے مطی پہلا باب اور اس کی اٹھارہ آیت سے پڑھتے ہیں مطی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی اٹھارہ آیت سے میں پڑھ گا اور یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یوسف کے پاس خدا کا فرشتہ آیا لکھا ہے اب یسو مسیح کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی مام اور یوم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اقتھا ہونے سے پہلے وہ روالکدس کی قدرس سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدرام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا آرکہ کیا وہ ان باتوں کے سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعود اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس ہاں لے آنے سے نہ ڈار کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روالکدس کی قدرت سے ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر یوسف مریم کو لانے سے انکار کر دیتا تو حالات کیا ہوتے خدا کا راست باز بندہ برائی کی قوت کو شکست دینے کے لیے کمر بستا تھا وہ راست باز تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ راست باز جو ہیں وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ سفر کرتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یوسف کی منگنی مریم کے ساتھ ہوئی تھی لیکن شوہر اسے شوہر فرشتہ اسے شوہر کہہ کر بچا بلاتا ہے اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو یسو مسیح کو زمینی باپ بیسر نہ ہوتا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے پاس دو چنوں تھے پہلا چنوں کہ وہ سریعام علام کر دے کہ مریم نے یہ بھرائی کی ہے اس کی نسبت میرے ساتھ تھی اس کا نقاہ میرے ساتھ تھا اور وہ لوگوں پر چھوڑ دے کہ اس کے مطلق کیا فیصلہ کیا جاتا ہے لیکن اگر وہ معاشرے کے سامنے اسے لے کر جاتا اور اس کی تمام چیزوں کے ساتھ بتا دیا جاتا تو یقیناً اس کو پتھرہ کیا جاتا مریم کو اور وہ مر جاتی یہ سمسی کی پتہ اشکی سے ہوتی اور پھر ہم دوسری دیکھتے ہیں دوسرا اس کے پاس اپشن کیا تھا وہ ایلڈر کو ساتھ لے کر جاتا ایلڈرز کے کلیسیا کے لوگوں کو ساتھ لے کر جاتا بہت سے بزرگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا اور مریم کے والدین سے جا کر بات کرتا یا دوسرے لوگوں کو بھی انوال کر کے بات چیت کرتا اور کہتا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ اب نہیں توڑ دیتا تمام نشتے تلقات کو یا لیزبت کو بتاتا اور اس کو کہتا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ مجھے قطعی پسند نہیں یہ قانونی طور پر بھی راستہ تھا اور یہ بائبل کے مطابق تھا یہ بائبل کے مطابق تھا کہ جو لڑکی بھی برائی میں ملوث ہو اسے پتھروں کیا جائیں یہ بڑا سنجیدہ فیصلہ تھا اور سنجیدہ فیصلے کے لیے ہمیں ہمیشہ خدا کے مدد کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں سنجیدہ فیصلہ تو آپ خدا سے مدد کے لیے کریں آپ کو کام کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو خدا سے مدد مانگیں شادی کے سلسلے میں نوجوانوں کو اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ خدا سے مدد مانگیں ملازمت کے سلسلے میں اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پھر فرشتے آپ کی مدد کے لیے تیار ہے اس میں آیت میں لکھتا ہے گھبراؤ نہ کیونکہ خدا کے فرشتے اس کے ساتھ تھے خدا کا روح اس کی زندگی میں کام کر رہا تھا اور فرشتے کے ذریعے اس نے اسے فیصلہ کرنے کے لیے کہا اور وہ یہ تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس لے ہم دیکھتے ہیں زبور بتیس باب اور اس کی آٹھ آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی افاظت اور نگے بانی کرتا ہے زبور بتیس باب اور اس کی آٹھ آیت یہاں پر کلام مقدس میں یوں تحریر ہے اور یہ بڑا اچھی بات ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو کھولتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کلام میں کیا لکھا ہے بتیس باب اور اس کی آٹھ آئے یہاں پر یوں لکھا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا میں تجھے صلاح دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی یہاں پر ہر وقت تجھے دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا تو خدا کی نظروں سے میں کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا پھر وہ کہتا ہے میں تجھے صلاح دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی یعنی کہ جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو خدا میرے ساتھ اتنا زیادہ ہوتا ہے وہ مجھے تعلیم دینے کے لئے تیار ہے وہ میرے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہے وہ اس بات کے لئے بھی تیار ہے کہ میں اس کے ہر بات پر نظر رکھوں اور وہ مری میں اس کی نظروں سے اجل نہ ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم کشم کشم فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے برائی کی طاقتوں کے خلاف فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں اسمانی فرشتے روشنی کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں دعا کرنے میں جب ہم دعا نہیں کرتے تو رول قدس ہماری مدد کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے کہ وہ ہماری مدد کریں رول قدس آج ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم زندگی کے عام فیصلے کر سکیں آج بہت سی تعلیمات دی جاتی ہیں اور خدا ہمیشہ یہ اس بات پر ہے کہ ہماری مدد اور رہنمائی کریں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یوسف نے فرشتے کی مدد سے ایک ایسا دیر پار نتائج کا حام تھا کس طرح فرشتے نے اس کی رہنمائی کی اور کس طرح فرشتہ ہمارے پاس آج ایک اور واقعہ اسی طرح لکا پہلا باپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے اور مریم کو پیغام دیتا ہے پہلا باپ اس کی چھبیس آیت چھٹے مہینے میں جو جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر جس کا نام ناصرت تھا ایک کماری کے پاس بھیجایا جس کی مانگنی دعوت کے گھرانے کے ایک مرد یوسف سے ہوئی تھی اور اس کماری کا نام مریم تھا اور فیشتر نے اس سے کہا کہ پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ پر فضل ہوا ہے خدا تیرے ساتھ ہے وہ اس کلام سے بہت گبر آگئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام فرشتر نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوئے اور دیکھ تُو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسو وہ بزرگ ہوگا اور خدا اللہ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا خدا اس کے باب دعوت کا تخت اسے دے گا یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس جب فرشتہ آیا تو وہ واسم کر بڑی حران ہوئی پریشان ہوئی کہ یہ کون ہے اس کی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں وہ عام سادہ سی نوجوان لڑکی کو پیغام دیا گیا کہ دش سے ایک بیٹا پیدا ہوگا ہر یہودی لڑکی کی طرح وہ بھی یہ توقع رکھتی تھی کہ یسو مسیح اس سے پیدا ہوگا لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ہدا ہر سادہ شخص کو چونتا ہے وہ عام لڑکی تھی جیسے آپ گھروں میں کام اپنے گھر میں کام کرتے ہیں روٹی بنانا کپڑے دھونا یہ تمام کام وہ کر رہے تھی ہزاروں سال کی جو پیشن گئی تھی وہ اس کو مند نظر تھی اسے پتا تھا کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ خدا اس کی زندگی میں اس سے اتنا بڑا کام لے گا شاید آپ بھی بڑی سادہ زندگی بسر کر رہے ہوں گھو میں رہتے ہوں کھانا پکاتے ہوں اپنے کپڑے وغیرہ دھونے کا کام فصل کٹائی کا کام اور جب منگنی کسی لڑکی کی ہو جاتی ہے تو وہ سوچتی رہتی ہے زندگی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی تبدیل ہو جائے گی کہ وہ خدا پر اس کا فضل ایسا ہوگا کہ اسمان کے فریشتے وغیرہ دھائیں گی مسیح کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ یسو مسیح کو ایک در سلیب دیا جائے گا یہ نہیں جانتی تھی کہ لوگ اس کے موں پر ٹھوکے گئے یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سر پر کانٹو کا تاج پہنایا جائے گا اور کس طرح یہودی لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں وہ سوچتی بھی نہیں سوچ بھی نہیں سکتی عزیزوں خدا سادھا لوگوں کو چمتا ہے آپ نے یوسف کے سلسلے میں دیکھا کہ کس طرح خدا نے ایک راستباس شخص کو ہدایر دی کہ وہ فیصلہ کریں اور اس نے صحیح فیصلہ کیا جب آپ خدا کے ساتھ ہوں گے تو یقیناً خدا آپ کی مدد کرے گا کہ آپ بہترین فیصلہ کر سکیں پھر لوگ خدا سادھا لوگوں کو استعمال کرتا ہے آپ بھی شیئر سادگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں شیئر آپ کا معاشرے میں خاص مقام نہ ہو لیکن خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے کیونکہ وہ آپ کو توڑے دیں گا کہ آپ کو استعمال کریں عام لوگوں کا چنو خدا کرتا ہے اور یقیناً اگر آپ اپنے آپ کو عام سمجھتے ہیں تو یقین جانے کہ خدا آپ کے چنو کے لیے تڑپ رہا ہے ہیلڈرز شیئر ہیلڈرز جب ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمارا چنو کیا ہے لیکن اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے تو پھر ہم کس طرح خدا چنو کرتے ہیں یہاں پر مریم کا چنو خدا نے کیا شاید نوجوانوں کے سلسلے میں جب میں بات کرتا ہوں تو نوجوانوں کی زندگی بڑی اہم ہے وہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہیں نوجوان کو خدا چنتا ہے اور مریم کو خدا نے جوانی میں ہی چن دیا آپ خوش قسمت ہے کہ اگر خدا کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے اور جوانی میں آپ کا چنو کیا جاتا ہے تو پھر خدا آپ کے ساتھ خاص طور پر بہتا ہے بڑاپے میں بہت سے لوگ خدا کی طرف آتے ہیں لیکن جوانی میں خدا کے پاس آنا یہ لوگوں کو خدا کے لیے جیتنا بڑا اہم ہے چرچ میں لوگوں کو بٹھانا اور پھر ایک نوجوان ہوتے ہوئے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس سلسلے میں میں نے کیا کیا ہے اس سال کچھ کرنا ہے میں نے بائبل سٹڈی دینی ہے رول قدس آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے آپ یہ کیسے ہیں کچھ نہ کچھ مجھے کرنا ہے خدا کے لیے کیونکہ میں ایک نوجوان ہوں اور خدا میرا چنو کر سکتا ہے اب لوگ رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی سنتیس آیت میں یونک ہے کیونکہ جو کول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تصیر نہ ہوگا خدا کام کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جو کول خدا کی طرف سے اب بے تصیر نہ ہوگا اور پھر انچاس آیت میں ہم پڑتے ہیں پہلے باب کی انچاس آیت کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے کام کیا اور اس کا نام پاک ہے یعنی خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے ایسے بڑے کام جو ناممکن کام ہے ایسے بڑے کام جو میں سوچتا ہوں کہ یہ مسائلی مسائل ہے مجھے پہاڑ کے پہاڑ نظر آتے ہیں مسائل کے مسائل نظر آتے ہیں لیکن خدا ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے جس طرح اس نے اس سلسلے میں کیا مجھے ایک کہانی آپ کو بیان کرنی ہے ایک بیس سال کا پاسٹر تھا اس نے سوچا کہ میں اس چرچ کو تبدیل کر دوں گا وہ اس چرچ میں گیا جہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا نئی نیشہ دیوی تھی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اخراجات سے استباع شدہ چرچ کو پھر سے بہار کریں گے برے حالات میں دیواریں سے چونہ گر رہا تھا پینٹ کرنے کی ضرورت تھی ایک ہفتہ پہلے جب اس نے یہ تمام کچھ کر لیا تو ایک ہفتہ پہلے تیس دسمبر کو ایک ہندھی چلی تفہان آیا اور جب تفہان آیا تو تمام کچھ ہے پھر سے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر میں اس چرچ کو محال کرنا چاہتا ہوں تو پھر سے مجھے محنت کرنی ہوگی اور اس نے دن رہا دیکھ کیا لیکن ایک اس تفہان کی وجہ سے اسٹیج کے پیچھے ایک بڑا سورہ ہو گیا اور اس نے سوچا اب کیا کیا جائے اب تیس دسمبر ہے میں کیا کر سکتا ہوں وہ بزار گیا بزار میں اس کو ایک پندھنہ فٹ لمبا ٹیبل ملا اس پر سنہری کڑھائی ہوئی تھی اس پر موپتییں بھنی ہوئی تھی اور اس نے سوچا کہ میں اس کو لے کر اس ہول کے اوپر لگا دوں گا اس سوراہ کے اوپر لگا دوں گا اور پھر لوگ جو ہیں اس کو نوٹ نہیں کر سکیں گے اس نے اس کو سجا دیا چوبیس کی صبح اس نے میند کی سجایا اور پھر جیسے ہی شام کی عبادت کے لیے وہ تیاری کر رہا تھا تو وہ ایک دو تین گھنٹے پہلے وہاں چلا گیا اس نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی ہے سردی بہت بڑی تھی ایسا لگتا تھا کہ اس کا ایکسنٹ جو ہے بولنے کا اندازہ وہ جرم نہیں ہو جیسا ہے اور اس نے اس کو کہا کہ سردی بہت ہے آپ اندر آ جائیں آپ دعا کریں آپ کی بس آنے میں ابھی آدھا گئے ٹا باقی ہے تو وہ اندر آ گئی اس نے دعا کی اور پھر جیسے ہی اس نے دعا کی اس نے وہ ٹیبل کا کپڑا دیکھا ٹیبل کلوت دیکھا تو وہ رونے لگ گئی رونے لگ گئی رو رو کر اس نے برا حال کر لیا اس نے کہا یہ ٹیبل کلوت میرا ہے انیس سو بیتالیس کی بات جنگ عظیم میں میں اور میرا ہزبن ایک دوسرے سے جو بچھا ہے وہ ایک طرف چلا گیا میں دوسری طرف چلا گیا بعد میں میں نے سنا کہ کانسٹریشن کیمپ میں میرے ہزبن کو قتل کر دیا گیا ہے میں نے سبر کیا یہ ٹیبل کلوت جو ہے یہ میرے ہزبن نے مجھے گفت دیا تھا یہ آخری گفت تھا جو اس نے مجھے دیا آپ کے پاس یہ کانسے آیا ہم آسٹریہ میں رہتے تھے ہوتے ہوتے میں ہم آیا ہکا میں آگئی کیونکہ مجھے پتا چلا کہ میرا ہزبن جو ہے وہ مر چکا ہے پادی صاحب نے کہا منت کی کہ یہ آپ لے جا سکتے ہیں لیکن اس نے کہا کہ میں ہر کس نہیں لے جاؤں گی یہ ٹیبل کلوت یہی لگا رہے گا پچیس طریقہ ہی ٹیس میس کا دن تھا بہت سے لوگ اس نے چرچ کو دیکھنے آئے جو پھر سے بہار ہوا تھا اور اس میں ایک بڑا شخص بھی شامت تھا وہ واجمیکر تھا وہ آیا عبادت کی اور پھر وہ اس ٹیبل کلوت کو دیکھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اس کا یہ ٹیبل کلوت ہے میں نے اپنے بیوی کو گفٹ کیا تھا آپ نے کہاں سے لیا انہوں نے کہا شیئر بھی آکشن لگا ہوا تھا ہم نے وہاں سے اسے خرید لیا رسیزو پادری صاحب نے اس کو بتایا کہ اس کی بیوی اس وقت کہاں ہے اور وہ دونوں کا ملاحب ہوں گیا تیس میل دور اس کی بیوی کسی دھر میں ایک انٹرویو کے لیے آئے ہوئی تھی جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی جب میں اس کہانی کے مطلق سوچ رہا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کس طرح پادری صاحب کو خدا نے ان دونوں کو ملانے کے لیے اس کو قائل کیا کہ یہ جا کر چرچ کو کھلے کس طرح اس نے چرچ کی صفائی کی کس طرح آندھی چلی اس میں تمام میں فرشتے اس کے حامی اور ساتھ تھے کس طرح فرشتے نے مدد کی کہ وہ جب بزار میں جائے آکشن لگا ہوا ہے وہاں سے یہ کپڑا خریدے کس طرح فرشتوں نے اس بیوی اس کی بیوی کی مدد کی کہ وہ آئے اور اس ٹیبرپلوت کو دیکھیں کس طرح خدا اس کے حسبن کو وہاں پر لے کر آیا فرشتے پینتیس سال بعد میاں اور بیوی کی ملاقات بڑی عام ہو میاں اور بیوی کی ملاقات پینتیس سال کے بعد کرسمس کے دن پر ہوئی یقیناً خدا کے فرشتے خوشتے خدا دیکھ رہا تھا اور خدا کو خوشی تھی پھر ہم تیس سال فرشتہ دیکھتے ہیں جو لوکا رسول کی انجیل اس کا دوسرا با اور اس کی آٹھ سے چودہ آیات میں پیدا جاتا ہے آئیے ہم اسے پڑھتے ہیں بیبل مقدس میں یوں لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو راحت کو مدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگے مانی کر رہے تھے اور خدا مند کا فرشتہ ان کے پاس آگ کھڑا ہوا اور خدا مند کا جلال اس کے چگیر چمکا اور وہ نہیت در گئے مگر فرشتہ ان ان سے کہا درو مت کیونکہ دیکھ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارہ دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خدا مند اور اس کا تمہارے لئے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گئے ہیں یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دیتا ہے خدا نے اپنے منصوبے کے تحت کس طرح ان جرواہوں کو بھی اس میں دعوت دے اگر یہ سب سے کسی محل میں پیدا ہوتے تو یقین ان جرواہیں نہیں جا سکتے تھے عام لوگوں کی رسائی وہاں پر ہرگز نہیں تھی وہ گبرا گئے گبرائے کیوں کیونکہ انہیں یہ توقع بھی نہیں تھی کہ اے آج ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے وہ اس میں مہور اپنے کام کے لئے نکلے چرواہوں کو یہ جانتے تھے کہ انہیں کیا کام کرنا ہے رات کو وہ اپنی بھیڑ بکویوں کے لئے ابھی آرام کرنے ہی والے تھے کہ فرشتہ آ گیا اور انہوں نے اس نے خاص پیغام دیا فرشتے ہماری اقتازی حالت میں ایسی چیزیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہیں اس میں ہماری مدد کرتے ہیں گڑریے وہ سوچ رہے تھے کہ ہماری زندگی شاید گڑریوں کی طرح ہی گزر جائے گی فرشتے نے کہا حسنہ رکھو اور ان کی زندگی یکسر طور پر تبدیل ہو گئی ہمت رکھو طاقت تمہیں خدا دیتا ہے جو کچھ تم کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا اور میرے عزیزوں جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اس کی مدد کی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ چوتھا فرشتہ بھی تھا جو یسوسی کی پدائش میں اللہ آہم کردہ ادا کرتا ہے مطی رسول کی انجیل اس کا دوسرا باپ اور اس کے تیرمی اور چوزمی آئے یہاں پر یوں دکھا ہے جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مرسر کو بھاگ جائے اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے علاق کر دے عزیزوں خدا کے منصوبوں کو کوئی نہیں روک سکتا نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ کوئی روک سکتا ہی ہے یہاں پر ہیرودیس جسو مسیح کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن فرشتوں نے آ کر اس کو بتا دیا یوسف کو بتا دیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے لہذا جب ہم کسی بھی کام کسی بھی کام کے لئے نکلتے ہیں خوشی سے منادی کیا کریں کیونکہ فرشتے آپ کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیں گے جس طرح انہوں نے یوسف کو غا کیا تھا اور یوسف آپ کو پتا ہے کہ اب یوسف مسیح کو لے کر مصر کو چلا گیا خدا کی برقات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں عزمیشو میں فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تیروں کے خطرناک انداز میں ہمیں بچاتے ہیں جب لوگ ہمیں بہت سے لوگ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں ہماری برہی چاہتے ہیں ہمارے لئے برا تصویل سوچ رکھتے ہیں تو پھر خدا کے فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں اب دیکھیں کس طرح فرشتوں نے شیروں کے مون بند کر دیئے کس طرح یرو کی دیواریں گھر گئیں کیونکہ فرشتوں نے ان کی رہنمائی کی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح پترس اور پلوسل سور کو قیر سے نقالنے میں فرشتوں نے رہنمائی کی فیصلہ ہاں انسانیت انسان کی مدد کے لیے خدا کے فرشتے ہر ورک تیار ہے انہیں ترق نہ کریں انہیں موقع فراہم کریں کہ خدا کے فرشتے آج آپ کی مدد کریں گبرائیں نہیں خدا کا منصوبہ خرم وقت پورا ہوتا ہے خدا کے منصوبے کو کوئی نقل نہیں سکتا خدا کا منصوبہ آپ کی زندگی کے لیے کیا ہے خدا جانتا ہے اور خدا کے پاس ہر کسی کے لیے منصوبہ ہے کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جس کے لیے خدا کے پاس منصوبہ نہ ہو آپ کے پاس بھی آپ کے لیے بھی خدا کے پاس منصوبہ ہے عزیزوں جب آپ اس کرسیمس پر یسو مسیح کے مطلق سوچتے ہیں تو دیکھیں کہ کس طرح فرشتوں نے یسو مسیح کی افاظت کیا کس طرح اس نے یوسف کو قائل کیا کہ وہ مرجم کو اپنے ہم لے آئے کس طرح اس نے مرجم کو قائل کیا کیونکہ یہ بہت پڑی بات ہونے والی تھی اسے پتھراؤں کیا جا سکتا تھا اگر یوسف اس کو اپنے گھر نہ لپا کس طرح گڑھریے جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی ہوگی فرشت نے آگر بدد کی کیس طرح یوسف کو حیرودیس یسو مسیح کو حیرودیس اور مرجم کو حیرودیس کے ظلم و ستم سے خدا محفوظ کر کے مصر کو لے گیا تو کیا وہی خدا آپ کی اور میری بدد نہیں کر سکتا یہ کیجن کر سکتا ہے خدا ہوں گا آپ کے ساتھ اور آپ کو برکات سے محفوظ آمین موسیقی